رام رحیم کا کیا ہوگا؟ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں رام رحیم کا جو کچھ بھی ہونا ہے وہ تھوڑی دیر میں ہی آپ کے سامنے ہوگا بڑی خبر آپ بتا رہے ہیں جلد ہی کچھ ہی دیر میں فیصلہ آ جائے گا کہ سزا آخر گرمیت رام رحیم کو کیا ملی ہے کیونکہ دوشی قرار دیے جا چکے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں اب رام رحیم کی سزا کا اعلان ہوگا چار دوشیوں کو بھی سزا سنائی جائے گی جو اس پورے پرکرڑ میں اس پورے کانڈ میں شامل تھے کیونکہ دوہزار دو میں ہتیا ہوئی اس کے بعد دوہزار چار میں عرجی داخل کی گئی گرمیت رام رحیم کے دورہ اسٹے لگایا گیا اس کو خارج کیا گیا اس کے بعد سے بھی پرکریا ہوتی رہی ہوتی رہی چلتا رہا جب دو سادھیوں سے یون شوشڑ کا معاملہ پرکاش میں آیا جب اس پر دوشی قرار دیا گیا گرمیت رام رحیم کو ایک بار پھر سے کھٹا جو ایک اہم کردار اس پورے ہتیا کانڈ میں تھے جنہوں نے بیان دیا تھا جنہوں نے پہلے دوہزار بارہ میں بیان دیا اس کے بعد اپنے بیان سے پلٹ گئے تھے اس کے بعد گرمیت رام رحیم کو سزا ہونے کے بعد دوشی قرار دیے جانے کے بعد وہ سامنے آئے اور پھر انہوں نے ایک کوٹ سے مانگ کی کہ ہم اپنا بیان درد کرانا چاہتے ہیں کس طرح سے کیا اس ستیا بنی پورا پرکرڑ اٹھا اور تلحال آخر کار قرمیت رام رحیم دوسرے ماملے میں بھی دوشی قرار ہوا انیل سمبادداتا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں انیل سابطور پر دیکھا جائے تو آج سزا سنایا جانا ہے لگبھک کتنی دیر میں سزا کا اعلان ہو سکتا ہے کسی بھی سمیں سزا کا اعلان ہو سکتا ہے اور سزا کیا ہوتی ہے اب تو صرف یہ دیکھنا ہے لیکن جانکاروں کا کہنا ہے جو قانون کے جانکار ہیں کہ اس ماملے میں جسی صاف سے دارائیں بنائی گئی ہیں اور دوشی ٹھرائے گئے ہیں اور اس ماملے میں کم سے کم عمر قید اور زیادہ سے زیادہ فانسی تک کی سجا ہو سکتی ہے ساجش کرتا تو رام رحیم کو مانا گیا ہے اور جنہوں نے اس پوری واردات کو انجام دیا کیا انکی اور رام رحیم کی سزا میں ہیر فیر ہو سکتا ہے ایسا کچھ جی ابھی یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ ابھی پنچکولا کی چی بی آئی عدالت میں فیصلہ سنانا ہے کیا سناتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا جس طرح کی ڈیرہ پرمک گرومید رہا مریم چنگ پہلے سادوی جون سوشن معاملے میں سجا کاٹ رہے ہیں اور اب یہ حتیہ کے معاملے میں دوسری ٹھرائے جا چکا ہے جو قرائم کرنے والا ہو اس کو کچھ بھی سجا سنائی جا سکتی ہے جن دھراؤں کے تاتھ کیس درج کیا گیا ہے کانون کے جانکار بھی کہتے ہیں کہ کم سے کم عمر قید اور زیادہ سے زیادہ فانسی تک کی سجا ہو سکتی ہے چلیے آنیل صاحب طور پر کیا ابھی کچھ کیا ستتیاں بن کے آ رہی ہے کیونکہ جس طرح دیکھا جائے کی دھارہ 144 کب تک مطلب لاغو رہے گی کشیت رو میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کب تک جاری رہے گی لیکن سجا جب تک نہیں سنائی جاتی یہ لوکل ایڈویسٹیشن کا کام ہے کہ جب ان کو ستتی ٹھیک لگے وہ دھارہ 144 ہٹا لے فیلحال کاریوائی چل رہی ہے تو کاریوائی چل رہی تو ابھی کیا کچھ ستتیاں وہاں پر بنی ہوئی ہے آپ وہاں موجود ہیں کیا کچھ لگ رہا ہے کتنا سمئے اور کیونکہ پریوار کو بھی انتظار ہے کیونکہ آج جس طرح سے بیان ان کی بیٹی کا آیا جس طرح سے انشور لگاتار جو ہے اس پورے پرکرم 16 سال سے محنت کر رہے ہیں ان کو کئی بار دھمکیاں بھی ملی جان سے مارنے کی دھمکی بھی ملی تو پریوار آس لگائے بیٹھا ہے کہ کتنی جلدی سزا گرمیت رامرہین کو مینے کی چلی تمام جان کے لئے بہت شکریہ آنے لاب کا